محرم سے پورو اتر پردیش کے امیٹی جلے میں رویوار کی شام کو مسافر خانہ تحصیل ایوام قصبے میں مسلم سمدائی کے یوکوں دوارہ جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس میں امیٹی پولیس کے جوان بھی موجود تھے۔ جیسے ہی مسافر خانہ کوتوالی کے سامنے جلوس پہنچا جلوس میں موجود یوکوں کے دوارہ ہندوستان میں رہنا ہے تو یا حسین کہنا ہے کہ آپ اتجنک نارے لگائے گئے۔ جیسے ہی یہ نارہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگا تطکال جنپد مکھیالے گوری گنج کوتوالی کشیترستھت سوامی پرمہنس آشرم سگرہ بابو گنج کے پیتھادیشور مونی جی مہاراج نے اس کا سنگیان لینے کے بعد اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ کوتوالی مسافر خانہ کے سامنے مکھیا مارک پر دھمکی دار نارے لگائے جاتے رہے۔ ایسی ستھتی میں پورے سماج میں اتیانت بھے اتپن ہو رہا ہے۔ میں ماننیم مکھیا منتری جی اور جلا پرشاسن سے تطکال کاریا واہی کی مان کرتا ہوں۔ اس طرح سے آتنکوادی سوچ کے لوگوں کا سنگرثن ہندوستان کے لوگوں پر اپنی چھاپ ڈالتا جا رہا ہے۔ ان کی جڑے پاکستان تک فیلی ہوئی ہے، یہ ہندوستان میں رہ کر اس طرح کی سامپردائک دنگے کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ بڑی ساجش کرنے والے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ راجنیتک نیتاؤں کا سنرکشن بھی انہیں پرابت ہے۔ جس سے ہندو مسلمان کے بیچ میں ٹکراب اتپن ہو، اس سے رام بھکتوں کو تکلیف ہوگی۔ تب ہی سماج کے لوگ ٹپنی کریں گے اور یہ راجنیتک لوگ اپنی روٹیاں سیکیں گے۔ ہندوستان کو یہ لوگ دنگے کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی ادھنتا کر رہے ہیں ان کے خلاف تتکال مقدمہ لکھ کر کاریوہی کی جانی چاہیے۔ وہی اس پورے ماملے پر پولیس ادھیکشک انوک کمار سنگ نے بتایا کہ تھانا مسافر کھانا کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے مادھیم سے سنگیان میں آیا ہے۔ ویڈیو میں دکھ رہے لوگوں کو ہراست میں لے کر ان سے پونچ تانچ کی جا رہی ہے۔ تتکال ان کے اوپر سوشنگت دھاراؤں میں ابھی یوگ پنجی کرت کر لیا گیا ہے۔ ویڈیو کی بھی جانچ کر آئی جا رہی ہے۔ جو بھی ویدھانے کا آوشک کاریوہی ہے وہ کی جائے گی۔ کی طور پولیس ادھیکمیں دھاریں۔ جا رہاwiت کاریوہی ہے۔ جا رہے لیگی، جا رہے لیگی۔ جا رہے لیگی، جا رہے لیگی، جا رہے لیگی۔ جا رہے لیگی۔ امیٹھی جنپت کے مشابر کھانا تحصیل میں آج الپسنگیت سمودائے کے دورا جلوش دکھا لگیا جلوش میں کتوالی کے سامنے مکھ مار پر نعرے لگائے گئے ہندوستان میں رہنا ہے دیا حشین کہنا پڑے گا یہ دھمکی دار نعرے لگائے جاتے رہے ایشی ستھتی میں پورے سواج میں بڑا بھے بھتپن ہو رہا ہے سواج کی لوگ بار بار فون کر کے مجھے اس گھٹنا کی جانکالی دے رہے ہیں میں ماننی مکمندری جی سے اور جلہ پرساسن سے تتکال کاروائے کی مان کرتا ہوں اس طریقے سے آتنگ بادی سوچ کے لوگوں کا سنگٹھن ہندوستان کے لوگوں پر اپنی چھاپ ڈالتا جا رہا ہے ان کی جنے پاکستان تک ہوتی جا رہی ہیں اور یہ ہندوستان میں رہ کر کے اس طریقے کی شامپردائک دھنگے کی شروعات کرانا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کے ساتھ کوئی بڑی ساجس کرنے والے لوگوں کا ہاتھ ہے ہمیں تو لڑھتا ہے کہ راجنیتک نیتاؤں کا سلکشن بھی نیپرابتہ ہیں کہ آپ اس طریقے سے بیپاداسپت بیان دیجئے ڈاریوازی کیجئے جس سے ہندو مسلمان کے بیٹھ ڈگڑاو پیدا ہو راست بھکتوں کو تکلیف ہوگی تو رام بھکتوں کو تکلیف ہوگی اور جب تکلیف ہوگی ہمارات تو سماج کے لوگ اس پر اپنی ٹپڑیاں بھی کریں گے اور اس سے نیتاؤں کی روٹی سے کی جائے گی نیتاؤں کو اپنی اپنے اوٹ اپنے سپورٹ کے لیے ہمیں لگتا ہے سندوستان کے کو لوگ دنگے کی آگ میں جھوکنا چاہتے ہیں اس لئے جو لوگ ہی ایسی اصب بیدھانک کی روپ سے اُدھندتا کر رہے ہیں ان کے خلاف تتکال مقدمہ لکھ کر کے ان کو جیل بھیجا جائے یا میں سنسمایل کی اور سے مان کرتا ہوں اور یا ایسا نہیں ہوتا ہے تو آنے والے سمیہ میں نصیت روپ سے سانپردائیس دنگا پھیلے گا اس کا جمعیدار یہاں وہی دوشی سماج ہوگا جس نے اس طریقے کی نارین لگائی ہے اس لئے ان پر کاریوائی ہونا نتانت آوستک ہے میں پونا کہوں گا باننی اتر پردیش کے بکھی منتری جی سے جنہ پرسالسن سے کہ آپ تتکال کاریوائی کریں ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کے الائیوں ہوگی آپ کے آئیوی کی لوگ ہوں گے کتوالے کے سامنے کی کٹنا ہے اس لئے میں اس کی نندہ بھی کرتا ہوں اور کاریوائی کی مانگ کرتا ہوں خانہ مسافر خانہ شیطر کا ایک ویڈیو سوسل میڈیا کے مادہم سے سنگیان میں آیا ہے ویڈیو میں دکھ رہے لوگوں کو ہراسط میں لے کر ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ساتھ کی ان کے اوپر سسنگت دھاراؤں میں ابھیو پنجیپریت کر لیا گیا ہے ویڈیو کی بھی جانج کرائی جا رہی ہے جو بھی آوستگ ویدھانی کروائی ہے وہ کی جائیں گے